بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے تبارک اللہ بیدی الملک وہو علا کل شیئ قدی بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک بہت بخشنے والا ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے تم خدا رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤگے اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے پھر بار بار نظر دوڑاو نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تھک ہار کر تمہارے پاس نامراد لوٹائے گی وَلَقَدْ زَيَنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاقِينِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِينِ اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ہے ان کے لیے جہانم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيْبًا وَهِيَتَفُونَ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہارنے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا قَالُوا بَلَا قَدْ جَعَأَنَا نَبِيٌّ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءِ اِنْ اِنْ تُمْ اِلَّا فِي بَلَلٍ كَبِيرٌ وہ کہیں گے کہ ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو وَقَالُوا لَهُ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرٌ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرٌ اس طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے غرض پھٹکار ہے دوزخ والوں پر اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجُنْ كَبِيرٌ اس کے برخلاف جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے درتے ہیں ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا عجر ہے وَأَسِعُوا قَوْلَكُمْ أَوِجَهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاةِ الصُّدُورُ اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو سب اس کے علم میں ہے کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے جبکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بَلُونَا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَقُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُشُورُ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا ہے لہٰذا تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر اتھروں کی بارش برسا دے پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں ان کو خدا رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے بھلا خدا رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمع ہوئے ہیں بھلا جو شخص اپنے موں کے بل آندھا چل رہا ہو وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس تمہیں اکھتہ کر کے لے جایا جائے گا اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے اے پیغمبر ان سے کہو کہ ذرا یہ بدلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا کہہ دو کہ وہ رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے چنانچہ انقریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے کہہ دو کہ ذرا یہ بتلاو کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے اُبلتا ہوا پانی لاکر دے دے